اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شانیوز حق کی آواز میں آپ کا میزبان محمد قیفہ دین شم شانیوز میں آپ کا تہدل سے سغوال کرتا ہوں شانیوز کا آغاز کرتے ہیں شہر نظام آباد کے احمد پورا کولنی کی مزید کمیٹی کے انتقابات کے دوران ہنگامہ آرائی ہاتھ باندے کھڑے ہیں صبح گم اپنے اپنے قیالوں میں امام مزید سے کوئی پوچھے تو صحیح نماز کس کو پڑھا رہے ہیں تفصیلات کے مطابق ہمارے شانیوز کے نظام آباد ریپورٹر محمد نائم کی ریپورٹ کے مطابق شہر نظام آباد کے احمد پورا کولنی کی مزید جس کا نام پوشیدہ رکھا جارہا ہے اس مزید کے کمیٹی انتقابات کے دوران ہر کوئی کمیٹی کے صدر خازین سیکریٹری بننے کے حق میں دعویدار بنے بیٹھے تھے جو خدمت قلق کی خاطر اللہ کے گھر کی دیکھ بھالی کے بجائے اسے سیاسی میدان بنا بیٹھے جہاں پر اللہ کے گھر میں بے حرمتی کرتے ہوئے انچی انچی آوازوں میں چیخ و پکار اور دھکم پیل کے مناظر نظر آئے جس کی وجہ سے اس مزید کے انتقابات کو ملتویک کر دیا گیا ہے شہر نظام آباد کے ایکس کوپشن ممبر وہ سماجی کارکن سید خیسر نے ان تمام مناظر کو دیکھ کر حیرت کا اضار کرتے ہوئے ہمارے ایش یعنی اس کے نظام آباد ریپورٹر محمد نایم سے اس معاملے میں اپنے خیالات کا اضار کرتے ہوئے کہا کہ حیرت ہے تجھے مسجد میں دیکھ کر بتا ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا نظام آباد شہر میں ایک مسجد کا آج کمیٹی کا انتقابات تھے الیکشن تھا یہاں پر تو میں نے دیکھا اس الیکشن میں اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی جارہی تھی اللہ کے گھر کی بے حزتی کی جارہی تھی اور اللہ کے گھر کے اندر اونچی اونچی آوازوں میں دھگنم دھگی پکارا پکارا ہو رہا تھا الیکشن ایسا ہو گیا تھا کہ یہ ایک بڑا سیاسی میدان ہے اس سیاسی میدان میں ہم کو جیتنا ہے یہ سیاسی جنگ ہے کہ میں نے اس حالت کو دیکھ کے بہت پریشان ہو گیا اے مسلمانו اگر آپ لوگ اللہ کے گھر میں اس طریقے سے اللہ یہ گھر کو معمال کریں گے اللہ گھر کی بیزتی کریں گے و بحرمتی کریں گے تو یاد رکھو تمہارے بھی گھر برباد ہو جائیں گے حلقین کے حدیث کا مقاوم ہے روزانہ مسیدیں دعائیں بھی دیتی ہیں اور بدعائیں بھی دیتی ہیں دعائیں ان کو دیتی ہے جو اس کو آباد کرتے ہیں اور بدعائیں ان کو دیتی ہیں جو اسے برباد کرتے ہیں یا ان سے آباد نہیں کرتے تو لہٰذا اس مزید میں جو احمد پورا کلانی کی برید کا جو انتخابات ہیں یہاں پر میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے تو میں واضح کر رہا ہوں اور خبردار کر رہا ہوں اے مسلمانوں تم کو جو بھی اس کو اس گھر اللہ کے گھر کو سیاست کا بتوزو اکھانا بنانا چاہتے ہیں تو خبردار رہے باز رہے ورنہ اللہ رب العزت تم سے بدلہ لے گا تمہارے گھر بھی برواز ہو جنگے جب تم اللہ کے گھر کو اس کی بے حرمت ہی کرو گے تو میں تمام عوام سے گزائش کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر کو بتوزو آپ سیاسی میدان نہ بنائیں اور اپنے پوزیشن کے واسطے اللہ کے گھر پر استعمال نہ کریں صدر بننے کے لیے میں صدر بن کے بتوزو ایک نیرا نام ہوں گا نام و نمود کے واسطے بتوزو صدر نہ بنیے صدر بنیے تو مزید کی خادم کے لیے خادم کے تریا بنیے خادم بنیے لیکن آپ لوگ بتوزو کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا بتوزو خناہ ہے اس سے بتوزو اللہ رب العزق کی طرف سے عذاب آسکتا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے اور اس محلے کے احمد پورا کل نے کے مسلمانوں کو ہدایت دے تاکہ بتوزو مزید کا الیکشن صحیح طریقہ سے ہو شاف شفاف طریقہ سے ہو اچھے انسان کو چنا جائے تاکہ مزید کا بھلا ہو شکریہ خدا فیر چاہی جا بھارا